موسیقی 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 نیچے بنے چتر کو جلیے یا اس تھلیے میں پہچانیے اور رنگ بھریے تو آپ کو بتانا ہے کہ کونسی چیز جل میں پائی جاتی ہے کونسی چیز اس تھل پہ تو دیکھیں یہ اس تھلیے ہے ٹھیک ہے اور یہ کیا ہے شیر آپ اس میں رنگ بھڑ سکتے ہیں آسانی سے چلے آگے چلتے ہیں دیکھیں یہ کیا ہے یہ کمل ہے کمال ٹھیک ہے اور کمل کہاں پائی جاتا ہے جلیے ٹھیک ہے مچھلی بھی جلیے ہیں مچھلی ٹھیک ہے نا اب اس کے بعد نیچے آجائیے یہ کیا ہے یہ بھی ستھلیے ہیں ٹھیک ہے اونٹھ آسانی سے لکھ سکتے ہیں چاروں بس یہی آپ کو کرنے میں اب یہاں جو لکھا ہے اس کو پڑھ لیتے ہیں ایک بار یہاں کیا لکھا ہے سلیے پودوں کی انکل وشیشتہ یعنی کی جو ستھلیے پودے یعنی کی وہ پودے جو زمین کے اوپر پائے جاتے ہیں ان کی کیا وشیشتہ ہوتی ہے کہ یہ اچھی طرح سے وکسٹ جڑے ہوتی ہیں یعنی ان کی جو جڑے ہوتی ہیں وہ بہت پھیلی ہوئی ہوتی ہیں ٹھیک نمبر ٹو کیا ہے کہ پتیاں بہت چھوٹی ہوتی ہیں یا کارٹے کے روپ میں ہوتی ہیں دیکھیں اگر آپ بات کریں گے پلین علاقوں میں تو وہاں پہ جو آپ کی پتیاں ہوتی ہیں وہ سمپل پتیاں ہوتی ہیں یعنی کی یا تو گرین کلر کا ہوتا ہے اگر چھوٹے پودے ہیں تو ان کے آپ نے گلاب کا ہی سب کا دیکھا ہوگا تنہ جو ہرے رنگ کا ہی رہتا ہے لیکن اگر آپ بات کریں بڑے بڑے پیڑوں کی جیسے آم کا برگت کا تو ان کا جو تنہ ہوتا ہے وہ کتھے ہی کتھے ہی رنگ کا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں منتلا اگلا کہہ لکھائیں تنہ ایک مومی پرت سے دھکا ہوتا ہے جس پودے کو جل سنرکشن میں ساہتھا ملتی ہے جیسے کی کیکٹس اب یہ آپ کی کیکٹس کی بات کر رہے ہیں تو کیکٹس میں ایک جو پودہ ہوتا ہے وہ موم جیسے آپ نے دیکھا ہوگا اگر کیکٹس کا پودہ یا آپ نے ایلوویرا کا پودہ اگر دیکھا ہوگا تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ اوپر سے ایک پرت سے دھکا ہوتا ہے جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے جس سے اسے جل سے سنرکشن ملتا ہے یعنی جس سے وہ جل سے بچ سکے اب یہاں لکھا ہے جلیے پودھوں کی انوکول وشیشتہ ہے یعنی جو جلیے پودھیں ہیں جو پانی کے اندر پائے جاتے ہیں ان کی کیا وشیشتہ ہوتی ہے تو نمبر ون ان کی دی گئی ہے پودھوں میں جڑے آکار میں بہت چھوٹی ہوتی ہے ایوان پودھوں کو تہلتی ہوئی منجان آئی جاتی ہے یعنی کہ ان کی جڑے ہیں وہ کیا ہوتی ہے بہت چھوٹی ہوتی ہے بہت زیادہ پھیلی وہ نہیں ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ جو ان کی جڑے ہوتی ہے وہ پورے میں پھیلتی رہتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو آپ کے پانی والے پیور پودھیں ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹے وہ امیشہ اوپر ہی تیارتے رہتے ہیں اگلا کیا لکھا ہے ان پودھوں کا جو تنا ہوتا ہے وہ لمبا کھوکلا ایوام ہلکا ہوتا ہے اس کے علاوہ لکھا ہے پتیاں ایوام پھول جلی کی سطح پر ہی تیارتے رہتے ہیں یعنی کہ جو ان کے پھول ہوتے ہیں اس طرح سے جو بھی چیزیں ہیں ان کی وہ اوپر جل کی سطح سطح پر تیارتے رہتے ہیں اچھا کچھ پودھیں ایسے بھی ہوتے ہیں جو پانی کے اندر ہوتے ہیں جن کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں پتا اب یہاں پر جو بات ہو رہی ہے آپ ایکزیمپل کے طور پر اپنے دماغ میں کمل کے پودھے کو لے لیں دماغ میں تو آپ کو پتا چل جائے گا یا جل کم بھی ہے یا کمل ہے ان کو لے لیں تو دیکھیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کیا بات ہو رہی ہے پتیاں مومی پرت سے ڈھکی ہو ہوتی ہیں جس سے جل سے ہانی نہ ہو سکی جیسے کمل اب ان کی جو پتیاں ہوتی وہ مومی ہوتی دیکھیں اگر آپ کسی پتی کو پانی کے اندر زیادہ دیر رکھیں گے تو وہ عجیب سی ہو جائے گی گلی گلی سی لیکن کمل کا پھول آپ نے دیکھا کبھی گلہ گلہ سا ہو نہیں ہوتا اسی وجہ سے چلے تو آج ہی ورکشیٹ کو بھی ہی قتم کرتے ہیں آج ہی ویڈیو میں بس اتنے اگر آپ کو مائی ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک و شیئر کر اگر بھی تک آپ نے مائچہم کو سسکرائب نہیں کرتا تو پلیز مائچہم کو سسکرائب کریں تھانکیو فور ووچنگ